بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی خوش آمدید آج میں بھنڈی بنا رہی ہوں لیکن یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے ضرور آپ نے دیکھنا ہے اور ٹرائی آپ نے ضرور کرنا ہے کیونکہ یہ بلکل ڈیفرنٹ ریسپی ہے عام بھنڈیو کی نسبت اور پسند آنے کی صورت میں لائک بھی کر دینا اور شیئر بھی کر دینا اور جو نئے ہیں چینل پر پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن آپ کو ملے اور ایک روکیسٹ ہے آپ سے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں یہاں پر میرے پاس ہے تین پاؤ بھنڈی اس کو اچھے سے دھو کر اور میں نے اس کو اس طرح کٹ لیا ہے ٹھیک ہے اور بھنڈی بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور یہ اس ریسپی سی تو اور بھی زیادہ اچھی بندی ہے باقی چیزیں میں آپ کو بتا دی رہوں گی یہاں پر میرے پاس ہیں سات اٹھ حدد ٹیماٹر درمیانے سائز کے ٹیماٹر میں تھوڑی سے زیادہ دلیں گے تو ان کا میں پیسٹ بنا لوں گی پیاز ہے ام بھنڈی میں پیاز جو ہے وہ تھوڑی زیادہ دلتی ہے لیکن میں پیاز اس میں نورمل ڈال رہی ہوں یہ ایک بڑے سائز اور چھوٹے سائز کی پیاز ہے اتنی کافی ہے اس میں اور یہ میں باری کٹ لوں گی ہری مرچے ہیں ہمارے پاس بھل ہال باقی انگریڈیاں میں آپ کو بتاتی رہوں گی اور بھنڈی کو جو ہے ابھی میں نے فرائی کرنا ہے ہمارا ہو گیا ہے گرم میں نے اس میں گھیل لیا ہے اس میں مرمان رہیم خیون آدھا کب بھی ہے اس میں میں نے بھنڈی ڈال دی ہے اور اس کو 6-7 منٹ میڈیم فلیم پر ہم فرائی کریں گے کمک وغیرہ اس میں ہم نہیں ڈالیں گے اور اور اس کے ساتھ ہی ہم ہری مرچے ڈال دیں گے اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی اور ایک لیور اس میں شامل ہو جائے گا جی تو اس کا فرائی کرتے ہوئے ہو گئے ہیں تقریباً 3-4 منٹ اب یہاں پر چیز میں شامل کروں گی وہ ہے آدھی چھائی کی چمچ اجھوائن اور آدھی چھائی کی چمچ زیرہ ٹھیک ہے ہم یہاں پر شامل کروں گی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا لک بہت اچھے گی خوشبو بہت اچھے ٹھیک ہے مزید ہم آج کو 2-3 منٹ فرائی کریں گے بھندی کو ٹھوٹنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے بعد میں گلانی ہے تو تمام بھندیاں میں نکال رہی ہوں کسی اچھا کلر لگ رہا ہے دیکھیں اس کا کلر بھی بھرکل خراب نہیں ہوا تمام بھندیاں میں نکال رہی ہوں جس گھی میں ہم نے بھندی فرائی کی ہے اسی گھی میں میں تھوڑا سا گھی اور ملایا ہے یہاں پر میں ایک کھانے کے چمچ لیسن اگر کا پیس شامل کر رہی ہوں اس کو ہرکا سا فرائی کریں گے لیسن ہو گیا ہے اب ہم اس میں ہمارے پاس پیاس تھی وہ میں نے کٹ لی ہے اس میں نرمان رہیں پیاس ڈال دیں اور پیاس کو ہم نے 4-5 میرے پیاس کرنا ہے لیسن کو ہم نے تھوڑا سا زیادہ پیاس میں پیاس میں دیکھیں گے لیسن کا کلر کتنا اچھا لگ رہا ہے پیاس میں پیاس ہماری دیکھیں پیاس میں مسائلیں کریں گے لال مرچ کا پاوڈر آدھی چاہ کی چمچ کٹی ہوئی لال مرچ حلدی آدھی چاہ کی چمچ زیرا پیلے بھی میں ڈالا ہے اور اب بھی میں ڈالی ہوں اور کلونجی ہمارے پاس دو چٹکیا اور ایک چاہ کی چمچ دلیا پاوڈر ایک چاہ کی چمچ سے کم ہے دلیا پاوڈر یہ چیدوں میں اس میں ڈال نہیں ہوں اس کو دو سے تین منٹ ہم پرائے کریں گے اگر ضرورت پڑی تو پانی کا ہلکا چھینٹہ بھی لگا لیں گے آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ میرا واش ٹائم پورا نہیں ہو رہا آپ کی ہلپ کی ضرورت ہے مجھے جید مسالے کو بھونٹن ہوئے دو سے تین منٹ ہوں ہو چکے ہیں اب جو میں نے تماتوں کا پیسٹ بنایا تھا وہ میں اس میں شامل کری ہوں بسم اللہ بہتنا لیا ہے ٹکے ہیں اور اب ہم نے تماتے کا پانی خوشت ہونے تک اس کو بھی بھونا ہے تو پانی خوشت ہو گیا ہے یہاں پر میں نمک شامل کریں ہوں ایک چائے کا چمچ آپ اپنے مرضی کے مطابق اس میں نمک شامل کریں کریں اس میں نمک شامل کریں ہم نسائج کو ہوگی, دکھو کہ ہمیں بھنڈی اور بہت بھلیاں بنیم ہے گھر مطل Wiki پیام ہم نے مسید فوڑا سا بھونوہ پیاس اور کھڑے ہوتے ہیں اس میں ساری چیزیں ڈ 2016 ڈ 2016 اس میں بہت 44% منٹے ہیں بھنڈیاں بناتے ہیں ہم دونوں طریقوں سے بناتے ہیں گھر میں اس کا گھیر چھٹنے تک ہمیں انتظار کریں گے الحمدللہ دیکھیں گھیر اس کا الگ ہو گیا ہے اب ہم بھنڈی جو ہم نے فرائے کر رکھی تھی اس میں شامل کریں گے دوسری بات کے بھنڈیوں میں فرائے کرتے ہوئے جو آئل تھا وہ بھی ہم اس میں چوڑ دیں گے بھنڈیوں میں آئل ہے کافی سارا ہی تو اس وجہ سے ہم نے ہی مسالے میں کم رکھا تھا اور بہت اتیار سے ہم بھنڈی کو مکس کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو دم پر لگا دیں گے دس منٹ کے لیے اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں پھر دیکھیں بھنڈی کو مکس کر دیا ہے اب دم پر رکھتے ہیں اس کو دس منٹ ہو گئے ہیں جی تو اٹھاتے ہیں ڈھکن بسم اللہ الرحمن رحیم ماشاء اللہ ڈھنڈی ہماری تیار ہے فلیم جو ہے وہ میں آف کر دیا ہے میں نے اور اس کو تھوڑا سا مکس کر کے گرم سالہ ملاتے ہیں اس میں پیسا ہوا گرم سالہ چھڑک دیتی ہوں میں اس پر تھوڑا سا جی تو ایک چائے کے چمچے پیسا ہوا گرم سالہ جو ہے وہ میں نے اس پر چھڑک دیا ہے اور اس کو مکس کرنے کے بعد جو ہے میں دو میلٹ اس کو مزید ڈھک کے رکھ دیتی ہوں وہ فلیم جو ہے وہ میں نے آف کر دیا ہے اور اس کو ڈھک کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا گھیج جو ہے وہ بلکل الگ ہو جائے گا تو یہاں پر میں اس کو ڈھک دیتی ہوں دوبارہ سے جی تو الحمدللہ ہمارا بھنڈی مسالہ دیکھیں تیار ہے اور بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے ایک یونیک سی خوشبو ہے تو آج کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک کمن شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک ابھی بھی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تو بہت زبردست ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ